دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے مدھے پردیش کی رازدانی بھپال میں لگوں کی سواست کی ساتھ خلوار بھو رہا ہے آج سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے یہ خیل چلتا ہی آ رہا ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کبھی کوئی شخص نالے کے پانی سے سبچید ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی منرل واتر کے نام پر فوٹی پائپ سے جار میں پانی بھر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اسے آٹو پر لوج کر رہا ہے وہاں موجود کسی شخص نے اس کا ویڈیو بنا لیا اس سے لے کر پرشاسن نے اف آئی آر درش بھی کر لی ہے مگر ابھی تک آ رو پی پکڑے نہیں گئے ہیں وہی ایک تاجہ ویڈیو سامنے آیا جو کہ روہت ناغر کا ہے بتایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں بھی ایک شخص گندے پانی سے سبچید ہو رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں نالے کے پانی میں سبجی دھوتے ہوئے ایک شخص آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور وہی دوسری اور فوٹی پائپ سے جار میں پانی بھرتے ہوئے یہ ویڈیو 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 ہو رہا ہے تو یہ دو تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اس پر کب تک ایکشن لیا جائے گا آج ہم اسی پر بات کریں گے ویڈیو کے ویڈیو کے ویڈیو ہوتے ہی پروشاستن بھی حرکت میں آئی ہے اور اگیاد ویکٹی کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ دو سو انہتر کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ویڈیو میں دیکھ رہے شخص کی پہچان کے بعد گرفتاری بھی ہو سکتی ہے ویڈیو میں پردیش کے دوسرے علاقوں میں کیا حالات ہیں دیکھئے ہمارے سیوگی کی یہ خاص ریپورٹ پال کے نالوں کی گندگی سبزی اور پانی کے ذریعے آپ کے گھروں میں آ رہی ہے ایسے کئی ویڈیو ایک کے بعد ایک وائرل ہوئے ہیں اور اس پر روگوں کی رائے جانتے ہیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے ہم اس وقت موجود ہیں بٹھل مارکٹ کے سبجی منڈی میں اور یہاں پر ابھی ابھی سبجیاں جمع جی آ رہی ہیں دکانے جو ہیں وہ جم رہی ہیں یہاں سبجیاں جو آتی ہیں مارکٹ بھی لگتا ہے سبزیوں کا بڑا بازہ آ رہی ہے اور یہاں پر سابتہ ہی مارکٹ بھی لگتا ہے کئی لوگ جو اس علاقے کے ہزار لوگ ہیں یہیں سے سبزی خریدتے ہیں اور لوگوں کی اس ویڈیو اس کے بارے میں کیا رہا ہے سر آپ سے جانتے ہیں کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھیں ہوں گے سبزیاں نالے کے پانی میں دھول رہی ہیں سپلائی ہو رہی ہیں کیسے شیور کریں گے آپ کے آپ کے گھر میں جو سبزی آ رہی وہ تازہ اور شد ہے یہ تو کہہ جانا مسکر ہے لیکن ابھی آپ کے جو ویڈیو بھارا ہے وہ ادھا پانی کے بارے میں جو بوٹلوں میں پانی بھارا جا رہا ہے اس سے سواست میں بڑا نقصان دائق ہے یہ جو گھروں گھروں میں جاتا ہے بلکی پینے کا پانی لوگ تو بسواست کے ساتھ لیتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بڑا سواستے کھلوار رہا ہے سر اس کو کیسے آپ یہ سبزیاں جو لے جاتے ہیں گھر جا کر دھوتے ہیں کنگنے پانی نمک ڈال کے اس کو واش کر کے پھر اس کا یوچ کرتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ نالے کے پانی سے لوگ دھوتے ہیں وہ یہاں کے لوگ تو بٹھل میں ہے نہیں یہاں ٹینکر آتا ہے یہاں کی نہیں میں اوورال بات کر رہا ہوں تو شکتوں کے لوگوں پر جاتا ہے تو آپ کیا کاروائی چاہتے ہیں کاروائی تو کننا چاہیے ان پر گرفتار کننا چاہیے ان کو بھائی گراک بھی آتے ہیں تو مطلب پوچھتے ہیں کہ گندے پانی نالے کے پانی سے تو نہیں دھولی تو ہم لوگ بولتے ہیں نہیں دھولی یہ تنگی بنی ہے ٹینکر آتا ہے روچ اس سے دھوتے ہیں ہم لوگ سبجی یہ لوگ ابھی پانی بھر کے لے کر آئے ہیں ٹینکر کا ہی پانی ہے یہ پورا کہیں کہیں کڑی کاروائی کی بات ایسے لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے دکاندار ہوں ان پر بھی شک جاتا ہے تو وہ بھی بانگ کر رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ حرکت کرتے ہیں ان پر کڑی کاروائی ہونا چاہیے اور جو سبجی خریدنے والے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ سواس ورہاگ اس طریقے کی کڑی کاروائیاں کرے کہ کسی کی بھی آگے احمد نہ ہو کہ وہ نالوں کی پانی کی جگہ جو چیز ہیں وہ آپ کے گھروں تک پہنچانے کی حمد کر پائیں کیمرپسن عجی کٹیار کے ساتھ برجیش جین ہنڈیا نیوز بھوپال کال میں کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں جت میں کہیں نہ کہیں کنڈگی سے سبجی دھوئے جانے کے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن اگر بات کی جائے جبلپور میں تو جبلپور کی سبجی منڈی میں اس وقت اب موجود ہیں اور جبلپور کے جو تھوک سبجی بگریتا ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں پہلے ہی جو ہے وہ بیوستہ کی ہوئی ہے اس طریقے سے کہ اس طریقے کے معاملے کہیں نہ کہیں سامنے نہ آئیں ہمارے ساتھ جو چندن ہیں وہ موجود ہیں تھوک بگریتا سنگ سے تھوک سبجی بگریتا سنگ سے ہم ان سے جانتے ہیں سر کئی معاملے سامنے آئے ہیں جبلپور میں اس طریقے کی کیا بابستہ کی اس طریقے کوئی معاملے سامنے نہ آئے ہیں چونکہ میں جبلپور کی بات کروں گا تو جبلپور کی سہر بساہت کے علاوہ بریلا پاٹن آپ کا بڑا گاڈ روڈ چرگاوہ تلوارہ لگ بھک ادھیکان سیریز جو ہیں گرامیڑ بسے ہوئے تو اپنے آئے یہ بیوستہ بیسی نہیں کیونکہ گرامیڑ جو کسان ہے وہ تاجہ مال ساپ کر کے لے کر یہاں آتے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بیوستہ سبجی بگریتا اور تھوک بیپاریوں کے دوارہ یہ کی گئی ہے کہ ایسے معاملوں پر نظر کہیں نہ کہیں رکھی جاتی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بھوکتا ہے گرہاک ہے اس تک جو ہے ساپ سوچ سبجیاں اور باقی ساری چیزیں جو ان تک پہنچے کیمراون بیرین کے ساتھ راجیش کمار وشکرما انڈیا نیوز جبل پر انڈیا نیوز جنہیت کے سروکار سے جڑی خبر کو ہمیسا سب پرمکتا سے اٹھاتا آیا ہے انڈیا نیوز کو بگر دو برس پہلے کچھ لوگوں نے فون کر کے بتایا تھا کہ رائے سینجلے میں گندے نالی کے پانی سے سبجیوں کو گائے جا رہا ہے اور اس کے بعد پرساسن نے جو کاروائی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کھالی جگہ پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پر پہلے گندے نالے کے پانی سے سبجیوں کو اگایا جاتا تھا لیکن آج یہ عالم یہ ہے کہ انڈیا نیوز کی خبر کا ایسا اثر ہوا اور جلا پرساسن نے اس پہ کاروائی کی تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھالی پڑے جو سبجی کے باڑے ہیں یہ کھالی پڑے ہیں لیکن یہاں کے کسان جو سبجی کے وہ اگانے والے لوگ تھے انہیں یہ تے کر لیا تھا کہ اب ہم جلا پرساسن نے جو ہم کو سمجھائیز دی ہے یا انڈیا نیوز کی خبر کا یہ اثر ہوا ہے کہ اب ہم یہاں پر گندے پانی سے سبجیوں کو نہیں اگائیں گے آج عالم یہ ہے کہ انڈیا نیوز کی جو مہم تھی جو خبر تھی اس کا سیدھا بیعاپک اثر رائی سینجلے میں پوری جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں بھی رائی سینجلے میں کہیں بھی گندے نالی کے پانی سے سبجیوں کو نہیں اگائے جاتا ہے انڈیا نیوز کی خبر کا اثر ہوا اور آج عالم تصویر آج آپ کے سامنے ہے کہ کہیں بھی جلے میں نالیوں کے پانی سبجی کو نہیں اگائے جاتا ہے آجے گوہل انڈیا نیوز رائی سینجلے تو کٹر کے پانی میں سبجیا دھل رہی ہیں اور آپ دیکھئے کس طریقے سے وہ پانی جو الگ الگ کالونیز میں الگ الگ گھروں میں سپلائی ہوتے ہیں وہ پانی آ کر کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے ایک پائپ جو فوٹی ہوئی ہے اس میں سے یہ پانی بھرا جا رہا ہے خلیام اور وہاں پر یہ پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے ایک طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے گندے نالی کے پانی میں سبچیاں دھوئی جا رہی ہیں اور پھر یہ سبچیاں مارکٹ میں گرہکوں کو بیچی جا رہی ہیں یہ خیل کب سے چلا رہا ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کیونکہ یہ ویڈیو ابھی وارل ہوئی ہیں اور مانگ بھی ائی اٹھ رہی ہے کہ آخر ان لوگوں کی خلاف سخت ایکشن لیے جانا چاہیے جو کہ عام لوگوں کی زندگی کے ساتھ خلوار کر رہی ہیں تو گھٹر کے پانی میں سبچیاں دھوئی ہیں گندہ پانی لوگوں تک پہنچائے جا رہا ہے پینے کے لیے عام لوگوں کے جیون کے ساتھ ان کے ہیلتھ کے ساتھ خلوار کیا جا رہا ہے آخر کون ہیں یہ لوگ آخر ان پر کب تک ایکشن لیا جائے گا کیا اور بھی ایسے لوگ ہیں جو سبچیوں کو گندے پانی میں دھوتے ہیں ایسے اور بھی لوگ ہیں جن کا پانے کا بزنس ہے لیکن وہ پانے کس طریقے سے بھر رہے ہیں آپ خود دیکھ پا رہے ہیں اب ایسے میں لگتار تمام بڑے آروپ لگ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو تمام بڑے سوال ہیں کیوں آخر کیوں عام جنتہ کے سواست کے ساتھ ان کے ہیلتھ کے ساتھ خلوار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ گیسٹ جڑے ہوئے سب سے پہلے ان کا تعریف کرا دو ڈاکٹر شرط پنڈی چوکہ پورو سنیوکتا سنچالک سواست بیبھاک جڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور دوسری اور پورو سنیوکتا پورو سنیوکتا آپ کا بہت بہت سواگت پورو سنیوکتا جو کی سوشل ورکر ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیہا جی ڈاکٹر شرط پنڈی جی آپ سے شروعات کرتے ہیں ان تصفیروں کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں عام جنتہ کے ذہن میں یہی سوال کھڑا ہوتا کہ آخر کیوں آخر ہماری گلتی کیا ہے آخر ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے بلکل یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک جگن درشتی سے یہ جو ہے اس کے جو ہے تاتکالی پروہو بھی ہوتے ہیں جو تورنت سامنے آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دیرکالی پروہو بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے سکتی سے جو ہے جلہ پرشانسن سواستی روحاگ نگر نگم آنے حملہ جو بھی سمبندیتے ہیں اس کو کاروائی کرنا چاہے گی اور دیکھیں کیا ہے کہ اس میں جو اس طرح کے جو ہے پردوشید جل سے جو پانی سے جو سبجیاں دھوی جائیں گی وہ ہم لوگ جو ہے کنزیو کرتے ہیں اس کا سیون کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے امیجیٹلی جو ہے وہ ڈائریا مومنٹنگ اس طرح کی شکایتیں ہو سکتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو ٹاکسک ایفیٹس ہوتے ہیں اس کی بجے سے ڈی ہائیڈریشن اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مورچہ یعنی سیمی کانشنس نیس دیسی اس سیدھی بن سکتی ہے تو یہ جو ہے بڑے گمبیر جو ہے اس کے پرینام آتے ہیں اور اس طرح کی اس سیدھی میں روگی کو جو ہے پھر لے جا کر ہسپیٹلائز کھڑتا ہے بھرکی کھڑتا ہے کہ پھر ڈاکٹر جو ہے اس کو پرائیمری جو ٹریٹمنٹ دیکھے اور آلین جو ہے وہ دیتے ہیں تو اس سے اس کو بچایا تو جا سکتا ہے پرانتو کئی بار یہ دہاتا تو سکتا بردیوپا کاراندیو بچیا تو میرا یہ کہنا ہے یہ ایک جگنے اپراد ہے اس طرح کا کاری کرنے والوں کے خلاف صورت کاروائی ہونا چاہیئے اور کٹھور کاروائی دوسرا میں اس میں یہ آپ لوگوں کی جانکاری میں بات لانا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی سبجیوں کے سیون سے دوشت جل کے سیون سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب لمبے سمجھ تک اسی طرح سے ہم ایکسپوز رہتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ ایجنٹس میں اس طرح کے ایلیمنٹس کے دورہ تو ہوتا کیا ہے پیٹ میں جو ہے پیٹک السر یعنی آتوں میں چھالے بن جانا اسی طریقی جو ہے پرستیوں میں رہا جائے تو وہ جو ہے پیٹ کے کینسر کا کارن بھی بن سکتے ہیں تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے چھوٹی سی جو ہے وہ لوگوں کا یہ کرتے کتنے گمبیر پرینام جل مانس کو سماج میں دے سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی جو ہے سبجیوں کے سیون سے اور دوشت جو ہے جل کے جانے سے شریر میں جو ہے کیڈنی پر لیور پر جو ہے ہمارے جو ہے گال بلیڈر پر اس طرح کے جو ہے ایفیکٹ پڑتے ہیں کہ ہم گمبیر بیماریوں سے کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اس سے پیلیا ہو جاتا ہے جونڈیس ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے گمبیر پرینام دیتی ہے اس لیے میں اس میں یہی اپیل کروں گا کہ کپیان لوگوں کے سواس سے جو بیعہ پاری لوگیں وہ کھلوار نہ کریں اس کو یہ گمبیر تا کو سمجھے تاتکالی لاکھ کے لیے یا اپنے جو ہے چھوٹے سے سوارت کے لیے جو اس طرح کا کاری کرتے ہیں جس کے جو ہے سماج پر پریبار پر کتنے جو ہے دشپریڈام آتے ہیں اس کا آخر روح کو کرنا چاہیے اور دوسرا جیدی اس طرح کے کرتے کو سمجھانے کے باوجود بھی جو لوگ نہیں با جاتے ان کے ورود بھی جو ہے تتکال کاروائی بلکل کاروائی ہونی شاہیے جگہ نپراد ہے اور کہیں نے کہ اگر ہم بات کرے تو ایک ہیل کافی دنوں اس سے چلا آ رہا ہے پرتیش یہ آپ کے پاس آؤں گا سوال میرا یہ ہے کہ آخر کون ہیں یہ لوگ آخر ایسا یہ کیوں کرتے ہیں کیا مجبور یہ ہے ان کی ایسی کہ آخر انہیں گندے نالی میں سبجیوں کو دھونا پڑ رہا ہے فوٹی ہوئی پائپ سے انہیں پانی بھرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے کیا وچہ ہو سکتی ہے کیا منشہ ہے ان کی کیا ایم ہے ان کا دونوں طرح کا منشہ ہے اس میں منشہ ایک ہے جیسا کی ڈاکٹر پندی جی جس ہی اس کو point out کر رہے تھے کہ وہ صرف تاتکالی کلاب کے لیے کرتے ہیں تو ایسے ویاباری بھی ہیں ایسے ہمارے کچھ پرشک بھی ہیں ساتھ ہی دیکھیں مجبوری کی جو آپ نے بات کہی اور ایک آپ کا ہم ریپورٹ دیکھ رہے تھے گوگل جی کا بہت اچھا ریپورٹ تھا انہوں نے ریپورٹنگ کیا تھا کہ سچائی میں ہی نالی کا پانی یوز ہو رہا تھا تو وہ پرستیتی ایسی ہوتی ہے جب سچائی کی سویدہ اچھے سے اپلک نہیں ہوتی ہے اب جو کھرشک ہیں جو سبجی اگالے والے ہیں وہ اس طرح سے نالی کا پانی یوز کرتے ہیں تو دونوں طرف کے چیزوں پر دھیان دے کر کے پرشاسن دیکھیں سب سے بڑی جمہداری یہاں پرشاسن کی ہے پرشاسن کو چاہیے کہ پہلے تو وہ ویوستائن سودر ہے کی نہیں یہ دیکھیں کہ جہاں بھی سبجیاں اگائی جا رہی ہے وہاں فریش وارٹر پہنچے نالی کا پانی یوز نہ ہو ہونے کے لیے بھی وہ پانی اویلیبل رہے گا تو وہ ساف پانی یوز کریں گے اور ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو ساف پانی اویلیبل ہے اس کے باوجود نالی کے پانی سکھویں تو اویلیبلیٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو آپ نے ایک اور ویڈیو کا جکری یہاں پہ ساتھ میں جو دکھایا کہ کھوٹے ہوئے پائپ سے بوٹل بھر رہے منرل وارٹر جس کو سمجھ کے لوگ خرید رہے ہیں یہ ریلوی پلیٹ فارم پہ اکثر ہوتے آیا ہے سیل لگانے کے لیے وہ کسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں دوارہ کرایا جاتا تھا اس طرح کی باتیں آج کوئی درشکوں سے چلی آ رہی ہے کہ اس طرح کی کر رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے ویہاپاری وارگ ہیں جو تاتھکالی کلاب کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ایسے جگھن میں اپراد کے لیے ان کے اوپر اٹیمپ ٹو مرڈر جیسے جو پراؤدھان ہیں ہمارے پینل کورٹ میں وہ لگائے جانے چاہیے ماس مرڈررز ہیں یہ کیونکہ یہ اور وہ بھی ایمیڈیٹ ڈیتھنی دے رہے ہیں یہ لوگوں کو لانگ ٹرم ایمپلیکیشن سورے ہلپ پہ تو ایسے جب ان پہ ایکشن لیا جائے گا کچھ اس طرح کے اپراد ان کے پھراف پنجیبت کیے جائیں گے اور پینشمنٹ ملے گا انہیں سفیشنٹ تب ہی جاگرکتہ بھی آئے گی اور یہ ڈر بھے بھی ان لوگوں کے پیچھ میں آئے گا بلکل رنیہ جی آپ کی کیا رہا ہے میری رہی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو پی جی آر سولیوشن ہوتا ہے پلان گروت ریگولیٹر سولیوشن اس کو کیا بولتے ہیں اولیبل نہیں کرانا چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی کرشی والے شاپ سے ان پہ آسانی سے یہ سولیوشن مل جاتا ہے تو یہ جو سبجی والے ہوتے ہیں وہ باچی سبجی کو بھی سولیوشن میں ڈبو کے تازہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے ہری سبجی آسانی سے مل رہی ہے تو لوگ خرید لیتے ہیں پر ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سبجی ہری نہیں ہے یہ جو ہے یہ باچی سبجی ہے تو یہ جو سولیوشن ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے پھر دوسری چیز سی پی سی بی سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورٹ جو ہے اس کو اس پہ کاروئی کرنا چاہیے کہ اس میں جو سولیوشن ملے ہوئے ہیں یا جو میٹل ملی ہوئی ہے سبجیوں میں اس کے کتنی ماترہ ہونی چاہیے اور اس پہ کاروئی ہونی چاہیے جو لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں ان کو ہزار روپے جرمانے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ڈرتے نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ کام کر لیا تو ہزار روپے دیں گے اور وہ چھوٹ جائیں گے تو ان پہ زیادہ سے زیادہ کڑی سے کڑی کاروئی ہونی چاہیے تب انسان میں ڈر رہے گا کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے یہ چیز چلتی رہے گی یہ پرکریہ چلتی رہے کاروئی ہونی چاہیے اور جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ کچھ کیمیکلز ایسے ہیں چونکہ مارکٹ میں میڈکل شاپس پر بہت آسانی سے مل جاتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کے پاس سوال میرے آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں اور جیسا کہ انہا جی نے بھی ذکر کیا اگر سبجیوں میں ان کیمیکلز کا پریوک ہو رہا ہے تو وہ آم جنتہ کے لیے اور بھی غاتق ہے اور آخر کیسے کوئی انسان یہ پہچان ہے کہ آخر یہ سبچیاں چو ہیں وہ باسی ہیں یا پھر ان میں کیمیکلز ملی ہوئی ہیں بلکل دیکھیں کیا ہے اس کے لیے جو ابھی جو چرچہ میں باتیں آئیں ہیں وہ بہت ہی اپیوگی ہیں میرا یہ کہنا ہے سبچی جو ہے جو باسی رہتی ہیں اور اس کو کیمیکلز کے بارا جو یہ ریفریش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا تو جو ہے اس کو دیکھنے سے ہی اس کے جو ہے انسپیکشن سے جو ہے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے کہیں کہیں کوئی کیمیکلز کا اپیوگ ہو آئے وہ سبچیاں زیادہ تر برائیڈ ہو جاتی ہیں اس طرح کے جو پل وغیرہ دیتے ہیں اس پہ بھی کافی چمک آ جاتی دوسرا جو ہے ان کو جو ہے وہ پریونشن آف خود ریلیٹریشن ایک ہماریاں جو ہے وہ موجود ہے تو اس میں جو ہے جگے جگے جو ہے ہمارے خاتے نیرکشک اور جو ہے سواست پدادکانی ریتے ہیں ان کو اس کی ریپورٹ کر کے جو ہے اس کا پریشن بھی کروائے جانا چاہیے جو کہ دیکھیں ابھی جو باتیں آئیں کہ ایک تو پیر سے ایکٹ ہے جو 1954 کا ایکٹ ہے جس کے انترگر کاروائی ہو سکتی ہے نمبر دو جو ہے criminal proceedings کی بات کی گئے پرمتو ہم کو دونوں ہی cases میں جو ہے وہ اس کا پرمان جوٹانا پڑیں گے تو پرمان جبور اس کے جوٹانے کے لیے یہ آوششک ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کی جو ہے جانج کروائیں اور اس کے لیے جو پڑ لیوریٹریز ہیں مہاں ان کی جانج ہو سکتی تو خود لیوریٹریز میں جو ہے ان کو جو ہے پڑ انسپیکٹرز کے ماتیم سے ہمارے سواس پدادی کاریوں کے ماتیم سے اس کے جو سیمپل بھیجے جانا چاہیے ان کی ریپورٹ تدکال پرابت کرنے کے پریاست کی جانا چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے اس طرح کے کیسز بنے وہ عدالت میں یا نیائلے میں جو ہے اس کو جو ہے جیدی ہم کوئی پرمان اکت نہیں ہوگا تو ہم کار پائی نہیں کر پائی تو دو باتیں سامنے آرہی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو اس طرح کے پھلوں کو سبجیوں کو پہچان سکتے ہیں یدی ہم ساودہ ہم دوسرا جو ہے ترے کے جو سبجیاں ہیں یا جو اس طرح کے پل ہیں یا ان خادی پدار تھے ان کی جرور جو ہے ہمارے سواس پدار دی کے ماد سے ہماری جو پڑ لیبوریٹری سے ان میں جانج کرانے کیلئی بیجنا چاہیے ہر جلے میں جو سواس پدار دی 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 نگر نگر نگم کے پاس ایک عملہ رہتا ہے جو کوئی بیٹی جا کے وہاں اپنی اس طرح کی جو ہے خادی سامنگریوں کو پرستوط کر سکتا ہے اپنے بلکل دیکھیں اپنے ذکر کیا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل آپ آپ کے بات بھی سہیے کئی بار اکر بن نیتا اور لابرباہ بڑھتی جاتی ہے کئی بار کاری دباؤ سے بھی ہوتا ہے کئی بار جو ہے وہ اپنے کرتب کو نشتہ سے نہ کرنے کا بھی پرنی پڑے گی دیکھیں اس کے ساتھ میں ایک اور سجاؤ دینا چاہ ہوگا ہم جو بڑے مال سے ہیں یا جو مال پہ آج کھل گئے کسی طریقی سبجی یا پل یا انہی خاد سامقری لیتے ہیں تو اس کے بل ضرور مانگی بل رکھی اپنے پاس ہم کئی بار اگنور کرتے کہ چھوٹی چیزیں بل کھا لیں گے ٹائم بیسٹ ہوگا پر جب یہ پرکرن نیالے میں پرسط کیے جائے یا ان پہ آگے کاروائی کی بات ہوگی تو وہاں یہی پرمان جو ہے وہ آپ کو ان کے بل کاروائی کرنے میں بدد دار ہوگے انہی دان بینا پرمان کے آدھار پر وہ جو اپراد یہ وہ پھر بج نکلتا ہے پرتی جی کیا اس کے پیچھے کی بچہ ایک یہ بھی ہے جی ہی جہاں سستی مل جائے سبجی وہاں سے لے لینے کی ایک تینڈینسی ہوتی ہے سستے درو پہ فریش دیکھ جاتا ہے جیسا نیہا بھگت جی نے بھی کھا کیمکل ڈال کر دکھ میں بس اٹریکٹیو دکھتا ہے تو لگتا ہے لے 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 تینڈینسی ایک human تینڈینسی ہے جس کے کارن یہ ہوتا ہے لاب پرواہی جاگرुکتا کی کمیب ہے پرشاسن کے رول کی بات کی پہلے پرشاسن کی جمعیداری یہاں سب سے جیادہ بنتی ہے چاہے وہ پود انسپیکٹرز ہو یا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ہے یا نگم پچائتوں جو ہوتے ہیں پتہ دکھ جمعیداری ہر جگہ پر ہے چاہے کھرشی بھاگ بھی اس میں آپ involve سبجی اگھائی جاری ہے تب تک جو بھی مال پریکٹس ہے اسے روکنے کی جمعیداری ہے اسے یہ کرتا بھی اپنا پالند کرے تو ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور آ ایویرنیس پیلانا بھی جمعیداری ہے آپ کے چینل کو سادو آدھ ایسا تینڈنسی ہے لوگوں کی فریش سالیڈ کھانے کی ہیلتھ کانشیس جو ہے ڈائیٹ کانشیس ہے وہ فریش سالیڈ جب آپ کھاتے ہو تب یہ رسک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب کھانا کھانا کچھ حد تک یہ کمیکل بھی جو ہے وہ نالی کے پانی میں بھی جو ٹاکسن سو سب ہی کمیکل نہیں بہت ختم ہو جاتے ہیں اور فوڈ کھانے لائک ہو جاتا ہے لیکن جب آپ روک آتے ہو بلکل اور سالیڈ کا تینڈنسی آپ سب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈکٹر پنڈی آپ بہت شکریہ نیہ چی آپ بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے اور ہم سے بات کرنے کے لئے تو امیدیں لگتار یہ لگائی جا رہے ہیں کہ جو لوگ اس پورے معاملے میں شامل ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور عام جنتہ کو اور جاگرک کیا جائے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ہیلتھ کو لے کر جاگرک موسیقی موسیقی